السلام علیکم آج چار جنوری ہے دوہزار چوبیس اور اسلام آباد میں فوق بہت زیادہ ہے یعنی کہ تقریباً اسلام آباد کو فوق نے گھیر لیا ہے رات سے یہی حالات ہیں ویزیبلیٹی روڈوں پہ بہت کم ہیں ٹریفک بہت کم ہیں بچے سکول نہیں رہے ہیں تو یہ سب حالات ہیں چلیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے حالات ہیں ٹریفک ہے میرے ساتھ رہیے گا اور سسکرائب بھی کر دیا کرو لائک بھی کر دیا کرو کبھی کبھر کوئی پوچھنا ہو تو کمنٹس بھی کر دیا کرو سردی کے یہ حالات ہیں اور بہت خطرناک حالات ہیں ٹریفک ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بارش وغیرہ نہیں ہو رہی اسلام آباد میں اس کی وجہات ہوں گی کہ بہت زیادہ درختوں کے کٹین ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے جنگل ختم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں بارشیں نہیں ہوں گی تو ختم ہو گی ٹریفک ہے چلے میں ساتھ رہیے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ بھی گھرے میں آفاتی لیا رہا ہے آج تھا سوہستانی دھند میں نے کبھی اسلام آباد میں ناہی دیکھے سوہستانی دھند میں نے کبھی آجی اس کو لٹائمیں گے آر بیج رہے ہیں آر بیج رہے ہیں اور آیا دھند کا حال دیکھیں سو میٹر کی ویسی بلیٹی لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے ہیں تھنڈ میں ہیں پورے طریقے سے تھنڈ پورے طریقے کی تھنڈ ابھی جب تک کاری سٹارٹ نہیں ہوتی تو پیٹر نہیں لگتی سٹارٹ ہوگا گاڑی درم نہیں ہوتی تو اب یہ جی ٹی روڈ پر دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہو دوتی ہے پہلی بلیاں تھی تو کچھ دکھائی بھی دے رہا تھا جی ٹی روڈ بہت مشکل ہوگی دیکھ رہا ہوں بہت بری حالت ہے بہت بری حالت ہے اسلام آباد پہ بہت عرصے سے بہنی شکل ہوگی چیز کی وجہ سے حالات بڑے خراب سے ہیں موسم کے ساتھ بیری ٹیپریچر ہے لیکن فیل ہو رہا ہے کسی روڈ میں بھونے یہ حالات تو کبھی نہیں تھے یہ تو نہور بن گیا ہے سنٹرل پنجاب میں سے یہ حالات ہوتے ہیں لیکن یہ تو نہور بن گیا ہے نوانس میں کوئی ایسا نہیں تھا لیکن یہ کہ میں ناب تھا دوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تھا سیرو گے تھے بہت بھی نوانس میں کی جنہی چاہی ہے مجھے بھی پتر نہیں ہے کہ فوج لائٹ کا ہے تاکہ وہ جلا آوں اس لئے مری Państwo جلاتے ہیں تاکہ لوگ میری گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی سپیڈ کو سلو رکھنا چاہیے اس پر جیسی ملٹی کام ہے کہیں سے کوئی بھی آ سکتا ہے اب دیکھتا ہوں شاید ہی گرمی کا مندر بنے اس پر ٹی ہی لیڈے ٹی رکھنے ٹی لے ٹی رکھنے ٹی و کا ٹی و ایم ٹی رکھنے ٹی رکھنے روڑوں پر ایسی پچاس ساٹھ وٹر کی بیزیبیلٹی ہے ٹی ٹی روڑ بونی جگہ ہے یہاں تو بہر حالات سر آگے ہیں دیکھتے ہیں بھی پاپسی پر پی ایٹر سرے کر لیاتے ہیں وہاں کیا سمجھتے ہیں سپور ٹائی وی بچوں کو چھوٹی سپور جا رہا ہے جیسے جیسے پیشاور کی طرف سکھ بوٹ موف کر رہا ہے ویسے ویسے دھند بڑھتی جا رہی ہے دھند کا یہ حال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسب کی وجہ سے بارش ہے نہیں ہو رہی ہے اسلام آگ میں مہینی بر سے زیادہ ہو گیا دسمبر بین بر سے گزر گیا جس کی وجہ سے مشکلات ہیں مہینی بر سے دیکھیں آلا تو اکاکرے گاڑھی ہیں دیکھائی نیدیں سامنے دھند ہی دھند ہی دھند خاہت ہے دیکھتے کہ آگے دھند ہی دھند دھند ہی دھند حالات کبھی ایسے تو نہیں تھے سامبات میں تو دیکھ لیں بھائی کہ جو درختوں کی کٹنگ ہے وہ اپنا سر دکھا رہی ہے کچھ تو دنیا کی کارستانی ہے کہ زیادہ تر دنیا کی کارستانی ہے جو یہ حالات ہمارے ملک میں ہوگئے ہیں چائنا اور امریکہ کی انڈسٹریز جو ہے وہ زیادہ پولیشن پیدا کرتے ہیں دنیا بھر میں تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اثر ہمارے ملک پاکستان کو ہو رہا ہے اور پاکستان کبھی ماہولیات کے حساب سے کام ہی نہیں کرتا جہاں دل چاہتا ہے درخت کار دیتے ہیں درختوں کی معافی آئے لوگوں کی بزنسز ہیں یہ درختوں کو کٹنا جب درخت کٹو گے بارش نہیں ہوگی تو پھر یہ حالت ہوتی ہے بارش ہو جائے تو شاید یہ حالت ختم ہو جائے بارش ہو جائے تو یہ حالت ختم ہو جائے لیکن جی ٹی روڑی کی حالت میں نے آپ کو نکال یہ طرح اندروں نے دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں یہ ہم ٹیچی ٹیچی کے گیٹ نمبر بند سے داخل ہو رہے ہیں کینکہ جہاں دیوارے مغربتی ہوتی ہیں وہاں پہ کم ہوتی ہیں یہ چیز ہے یہ گیٹ نمبر بند گیٹ نمبر بند تینکر یہاں بھی حالت ہے بڑی اشارہ ہیں بڑا سا آپ کو گراؤنڈ بھی دکھاتے ہیں گراؤنڈ میں کیا سورتی آگ ہے میں تو جلی لگ رہا ہے دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے اس وقت تو کبھی یہ حالت میں نے نہیں دے میں تقریباً اس علاقے میں کوئی دوہزار کندرہ سے لے رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے دن دوس پہ بھی آگئی ہے شیشے پہ بھی اس کی اٹھا رہی کی کوشش کر رہا ہوں بھائی جنگل چاہیے ہیں یہاں پہ جنگل جنگل چاہیے ہیں ابھی آپ اس سے دھن پہ نکلو نہ کہ اسی چھپتی ہے سانس کی وجہ سے اور سانس اندر تک جاتی ہے جیسے زہریلی کو جیسے انہیل کر رہے ہیں یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں کل بھائی کو میں یہ نکلنا پڑا تھا تو یہ حالات ہیں ہمارے اب مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا میں نے ایٹر بھی ہون کیا ہے بہت بوری حالات ہیں بھائی بہت بوری حالات ہیں بہت بوری حالات ہیں ناک میں بھولی طرح سے چوب رہی ہے یہ تو بھائی لاہور بن گیا لاہور لاہور میں سینڈرل پنجاب میں کچھ راوالا میں میں یہ حالات دیکھ چکا ہوں اور گوگل میں پہ میں اپنے گھر پوچھتا گیا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے پس آپ کو پارک دکھاتے ہیں گھر جا کے ٹیٹر کے سامنے پھل ستا ہی بہت سردی ہو رہی ہے مجھے تو یہ ڈی اچھے جو موٹر سائکلہ پہ جا رہے ہیں ان کے اپر ہے کہ ان بیچاروں کا کیا ہونا گا میں ہم کوئی فیملی بھی پارک لے کے جا رہا ہوں وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں ویزیبلیٹی بھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ 20-25 میٹر کی ہے پچاس میٹر سامنے گا میرے پاس اتنا سکیل تو نہیں ہے تو اب دیکھیں ہم یہ پارک کی طرف داخل ہوتے ہیں تو پھر پتا چلے گا پارک میں کیا حالات ہیں یہاں پہ بڑی زیادہ بڑی زیادہ میں لوگ آتے تھے جاتے ہیں لیکن اب اس کوہر میں کون جائے گا توی میرے خدا اس کوہر میں کون جائے گا بیست موسیقی موسیقی یہ فیملی بھی پہر کے حالاتے میں ہے دیکھ لو دھند 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 موسیقی 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 یہ فیملی بھی پاک ڈی اچھ ٹو یہاں کے آلات دیکھ لیا ہے موسیقی بہت دنچائی ہوئی ہے بہت دنچائی ہوئی ہے شکریہ موسیقی 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 سردی کتنی ہو رہی ہے موسیقی 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 کیا حال ہے سر جی